کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کی بورڈ میں ایف اور جے والی کیز کے اوپر یہ چھوٹی سی لائن یا پھر بمپ کیوں ہوتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے سرچ انجن گوگل کا پہلے نام گوگل نہیں بلکہ سوفٹ رنگز جو ہم اپنی ڈیلی روٹین میں یوز کرتے ہیں اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ان میں کتنی زیادہ شگر ہوتی ہے تو آپ یہ جاننے کے بعد یہ ہے دنیا کا سب سے مہنگا ترین نیکلس جس کی قیمت جان کر آپ کے موں سے صرف یہی نکلے گا کہ جب ہم دودھ کو گرم کرتے ہیں تو وہ اُبل جاتا ہے جبکہ پانی کبھی بھی نہیں اُبلتا آخر کیوں آج اس ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی انٹرسٹنگ اور انناون فیکس جاننے کے لیے ملیں گے اسی لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا دنیا کی ٹوٹل پاپولیشن سیون پوائنٹ فائف بلین سے بھی زیادہ ہے یہ نمبر سننے میں جتنا چھوٹا سا لگتا ہے دکھنے میں اتنا ہی بڑا ہے یہ ساری پاپولیشن کیلیفورنیا کے ایک شہر لاؤس انجلس میں ہی فٹ آ سکتی ہے یعنی یہ شہر اتنا بڑا ہے کہ اس میں پوری کی پوری دنیا سما سکتی ہے فیکٹ نمبر ٹونٹی کوکا کولا جو کہ ہم سب کی فیورٹ ڈرنگ ہے یہ ڈرنگ اتنی کامن ہے کہ یہ آپ کو ہر سٹور پر بہ آسانی مل جاتی ہے لیکن شمالی کوریا اور کیوبا دو ایسی کنٹریز ہیں جہاں کوکا کولا مکمل طور پر بین ہے کیونکہ یہ ملک امریکہ کو اپنا دشمن مانتے ہیں اور ان کی کسی بھی چیز کو استعمال نہیں کرتے فیکٹ نمبر نائنٹین گلیشیرز اور آئیس چیڈز دنیا کا سکسٹی نائن پرسنٹ فریش وارٹر سٹور کر کے رکھتے ہیں مطلب یہ کہ دنیا کا سکسٹی نائن پرسنٹ فریش وارٹر گلیشیرز میں پایا جاتا ہے کیا اس سے پہلے آپ کو یہ فیکٹ پتا تھا مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا فیکٹ نمبر ایٹین ویل زمین پر سب سے بڑا جانور ہے کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کا دل کتنا بڑا ہوگا ویل کا دل پانچ فٹ لمبا اور چار سو پاؤنڈ وزنی ہوتا ہے یعنی ایک نارمل انسان کے قد کے برابر فیکٹ نمبر سیونٹین امریکہ کے اندر ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں آپ ایک ہی وقت میں چار ریاستوں میں کھڑے ہو سکتے ہیں اور اس پوائنٹ کا نام ہے دہ فور کارنرز اس مقام پر کھڑے ہو کر آپ یوٹا کولوراڈو ایریزونا اور نیو میکسیکو کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ میں سے کسی نے یہ جگہ دیکھی ہے تو کومنٹ میں ضرور بتائیے گا فیکٹ نمبر سکسٹین گوگل جو کہ دنیا کا سب سے بڑا سرچ انجن ہے اصل میں اس کا پہلے نام بیک رب ہوا کرتا تھا بعد میں اس کا نام گوگل سے چینج کر کے گوگل رکھ دیا گیا اور یہ وہی نام ہے جو ہماری کمزوری کی سب سے بڑی وجہ ہے فیکٹ نمبر ففٹین دنیا کا سب سے لمبا آدمی سلطان کوسین ہے اس کی عمر 49 سال ہے اور یہ ترکی کا رہنے والا ہے سلطان کوسین کا قدر 8 فٹ 2.8 انچ ہے فیکٹ نمبر فورٹین باربی ڈول جو کہ لڑکیوں کے لیے ان کی جان سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے لڑکیاں زیادہ تر ان ڈولز کے ساتھ کھیل اپسند کرتی ہیں باربی ڈول کا پورا نام باربرا ملیس سینٹ روبرٹس ہے اس ڈول کو سب سے پہلے 9 مارچ 1959 کو نیو یارک میں کھلونوں کے میلے میں دکھایا گیا تھا یعنی اس باربی ڈول کا یوم پیدائش 9 مارچ ہے فیکٹ نمبر ثلٹین کبھی آپ نے ایک ریپورٹر کی بیک سائٹ دیکھی ہے نہیں دیکھی تو یہ دیکھو پھر جی ہاں یہ کسی ریپورٹ کی تصویر نہیں ہے بلکہ یہ ایک ریپورٹر کی ہے اس لیے کہتے ہیں کہ ریپورٹر کی زندگی آسان نہیں ہوتی فیکٹ نمبر 12 سوفٹ ڈرنکز جو کہ ہماری لائف کا ایک امپورٹنٹ پارٹ بن چکی ہیں ان ڈرنکز میں کتنی زیادہ شگر ہوتی ہے اگر یہ بات آپ کو پتا چل جائے تو آپ ان ڈرنکز کو پینے سے بھی توبہ کر لیں گے ان پیکٹس میں موجود شگر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سوفٹ ڈرنکز کتنی زیادہ مقدار میں شگر کنٹین کرتی ہیں یہ کھالی پیکٹس کسی سوفٹ ڈرنک کا نہیں بلکہ وارٹر کا ہے یعنی پانی ایک شگر فری ڈرنک ہے اور ان ڈرنکز میں سب سے زیادہ شگر کوکا کولا میں پائی جاتی ہے فیکٹ نمبر 11 اس تصویر کو دیکھ کر آپ کو کیسا لگا آپ کو لگا ہوگا کہ شاید یہ تصویر کسی کنکریٹ کی ہوگی لیکن دراصل یہ ایمیج نیو ڈیلی کے ایک رہائشی علاقے کی ہے فیکٹ نمبر 10 کہ آپ ایچ ٹو کا مطلب بتا سکتے ہیں شاید یہ سننے کے بعد آپ بولیں کیونکہ سکولوں میں بچپن سے لے کر آپ تک ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایچ ٹو کا مطلب پانی ہوتا ہے لیکن یہ بات تو فیصد غلط ہے ان محترمہ کے مطابق ایچ ٹو کا مطلب پانی نہیں بلکہ یہ ایک ریسٹورنٹ کا نام ہے یہ ایک میم ہے مجھے اچھی لگی سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تو آپ کو یہ میم کیسی لگی مجھے کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا فیکٹ نمبر 9 کوئین الیزبت جو کہ اب مر چکی ہے اس کے تاج میں مجود یہ ہیرہ دنیا کا سب سے مہنگا ترین ہیرہ ہے یہ ڈائیمنڈ ہندوستان سے چورایا گیا تھا فیکٹ نمبر 8 آپ نے دنیا میں بہت سے آرٹس دیکھے ہوں گے لیکن یہ آرٹس دیکھ کر آپ بولیں گے اس ایمج میں نظر آنے والا یہ آرٹ ایک لیڈ پینسل کے سکے پر بنا ہوا ہے جس کے اوپر تمام الفہ بیٹس کو بڑی مہارت کے ساتھ تراشا گیا ہے یہ آرٹ آپ کو کیسا لگا کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا فیکٹ نمبر 7 دنیا کی سب سے لونگست کس یعنی سب سے لمبی پپی کا ریکارڈ بھی گنیز بک آف ریکارڈ میں درج ہے اس لمبی ترین کس کا دورانیا 58 آورز 35 منٹ اور 58 سیکنڈ ہے ہم جیسے سنگل لونڈوں کے لیے یہ ریکارڈ بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے فیکٹ نمبر 6 پیپسی نے اب چھوٹی اور سستی کینز بھی بنانا شروع کر دی ہیں تاکہ میرے جیسے غریب لوگ بھی اسے پی سکیں اس کی قیمت پانچ روپے ہے اس تصویر میں نظر آنے والی یہ کین کوئی چھوٹی کین نہیں ہے بلکہ یہ پیپسی کی ایک ریگولر سائز کین ہے جس کو دنیا کے سب سے ٹالسٹ مین سلطان کوسین نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اسی وجہ سے یہ کین چھوٹی نظر آ رہی ہے فیکٹ نمبر 5 کہ آپ نے کبھی ایک ایپل میں ایکولی طور پر آدھا گرین اور آدھا ریڈ کلر دیکھا ہے یا نہیں اگر نہیں دیکھا تو یہ دیکھو پھر یہ مومنٹ اتنا ریئر ہے کہ دو میلین لوگوں میں سے قسمت کے ساتھ ایک کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے فیکٹ نمبر 4 آپ چاہے جتنے مرضی امیر کیوں نہ ہوں آپ چاہ کر بھی اس نیکلس کو خرید نہیں سکتے دنیا کا امیر تنین انسان ایلون مسک بھی اس کو خریدنے کی حیثیت نہیں رکھتا کیونکہ یہ نیکلس قدرتی طور پر اوس یعنی فوق کے ڈروپ سے مل کر بنا ہوا ہے لٹرلی دوستو اچانک دیکھنے سے یہ کوئی ہیرو کا ہار لگتا ہے فیکٹ نمبر 3 تائیوان میں ایک سولہ میٹر یعنی پچپن فوٹ کا ایک چرچ بنایا گیا ہے اس پورے چرچ کو گلاس کے ساتھ بلڈ کیا گیا ہے اور اس کا ڈیزائن ایک ہائی ہیلڈ شو کی طرح ہے یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں اندھا ہوں فیکٹ نمبر 2 آپ نے کبھی نہ کبھی تو یہ سوچا ہوگا کہ جب ہم دودھ کو گرم کرتے ہیں تو وہ اُبل جاتا ہے جبکہ پانی ایسا نہیں کرتا اس کی ریزن بڑی سیمپل ہے جب ہم دودھ کو گرم کرتے ہیں تو اس کے اندر مجود وارٹر ویپرز ایویپوریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ ویپرز دودھ کی کریمی لیئر میں سٹک ہو جاتے ہیں جب یہ ویپر باہر نکلنے کے لیے اس لیئر پر فورس لگاتے ہیں تو دودھ اُبلنا شروع ہو جاتا ہے جبکہ پانی میں ویپرز ایزیلی ایویپوریٹ ہو سکتے ہیں فیکٹ نمبر 1 آپ نے دیکھا ہوگا کی بورڈ میں ایف اور جے والی کیز کے اوپر یہ سمال بمپس بنے ہوتے ہیں یہ سمال بمپس آپ کے لیف اور رائٹ ہینڈ کی پوزیشن کو ڈیٹرمائن کرتے ہیں اور وہ بھی کی بورڈ کی طرف دیکھے بغیر اگر آپ اپنے لیف اور رائٹ ہینڈ کی انڈیکس فنگر کو ان بمپس کے اوپر رکھتے ہیں تو آپ تیزی کے ساتھ ٹائپنگ کر سکتے ہیں اور وہ بھی بغیر کسی غلطی کے تو بس آج کے لیے اتنا ہی تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک لازمی کرنا اور اسے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرنا اگر آپ ایسی انٹرسٹنگ اور مزیدار سی ویڈیوز فیوچر میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ایم ٹو ڈسکوری کو بھی سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو میں کیا اچھا لگا کیا برا لگا مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میں ملتا ہوں آپ کو نیکس کسی ایسی انٹرسٹنگ اور مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ